بدلتے رہیں گے صاحبان علم و فن آتے رہیں گے سنیاں گزرتے رہیں گی لوگ اپنے اس خیرات کے مطابق اس دیداد کے مطابق علم کے موتی یہاں سے نکالتے رہیں گے ان پہ کئی معنی ایسے آشکار ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے ہم سے پہلے کسی پہ یہ خیرات نہیں ہوئی تھی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا قرآن آنے والی نسلوں کو وہ دے گا جو ہمیں بھی نہیں مل سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے پہلا قول تو یہ قول مصطفیٰ تھا دوسرا قول قول مرتضیٰ سیدنا علیو مرتضیٰ شعر خدا کرم اللہ ہوا جھو گریم کا معمر بیان کرتے ہیں محمد بن عبداللہ سے اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو طفیل سے کہتے ہیں ہم نے نا حضرت علی پاک کے پیچھے جمعہ پڑھا آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے ہم وہ قدیم تھے ہم سارے پیچھے بیٹھے تھے آپ ممبر پہ تھے اور آپ نے نا سب کو مخاطب کر کے فرمایا فرمایا لوگو سلونی جو من میں آئے علی سے سوال کرو جو من میں آئے نا مجھ سے سوال کرو میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا احالیانِ حالون آباد کائناتِ انسانی میں دو بندے ایسے ہو گزرے دو بشر چنوں نے ممبر سجایا اور جس نے چو پوچھا وہ جواب دیا پہلا بشر ہے افسر بشر آقا محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہی وآلہی حضور نے ممبر سجایا فرمایا جو من میں آئے سوال کرو مصطفیٰ سے یہ نہ کہنا مصطفیٰ جانتے کچھ نہیں جو من میں آئے سوال کرو اب سوال کسی نے کوئی کیا کسی نے کوئی کیا اس علاقے میں ایک لوگ بندہ رہتا تھا لوگ اس کو تانہ دیتے تھے یہ حرامی ہیں یہ کون ہے حرامی ہیں اس کے باپ کا پتہ نہیں اس نے دیکھا آج مصطفیٰ کا رحمت کا دریاہ علوج پہ ہے اب اس میں کڑا ہو گیا عز کرتا ہے حضور میرے باپ کا ہی نام بتا دے میرے باپ کا نام بتا دے حضور مجھے بتا دے میرا باپ کون ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ راز ہے جو خدا جانتا ہے جو ماں جانتی ہے اور میرا قرآن پہ ہاتھ ہے مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ ماں ہے مصطفیٰ خدا نہیں ہے ماں بھی نہیں قرآن کہتا ہے محمد ممنہ کیا محمد مردوں میں سے کسی کا باپ بھی نہیں ماںarem سے یہ راز باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا میری اولاد میں یہ ہے کہ نہیں یا ماں کو پتا ہے یا خدا کو پتا ہے اس نے تو سوال کر لیا تھا حضوری منا کر دیتے بھئی اس نے سوال کیا حضور فرما دیتے تیرے معلومی کا کیس مضبوط ہو جاتا آپ نہ ایک پنجابی میں ایک مثال بولتے ذاتی کون کیوں لیتے جب پہ چتیران سالم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا تیری تو روٹی بھی زاتی نہیں تو مصطفیٰ پہ جا کے ادراج کرتا ہے کہ حضور جاتے کچھ نہیں صدقے خیرات اور بھترانے پہ پڑھنے والا بادن محمولہ وہ کیسے گئے سکتا ہے جاتا نہیں جس کے اپنے پیٹ میں ذاتی رزقی نہیں لوگوں کے رزقوں پہ پڑھنے والا کوئی ہام جیسا ہو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ داد نہیں دے سکتے ہام جیسا ہو جو فقط مصطفیٰ کے لالیم کی خیرات کھاتا ہو جس نے ساری زندگی کسی کے آگے یوں نہ کیا ہو ہمیشہ اس طرح کیا ہو وہ بندہ جب بیٹ کے بات کرتا ہے نا ایسے پاک خونوں کو مصطفیٰ خیرات دیتے اور وہ منبر پہ بیٹ کے یہ نہیں کہتے حضور کچھ نہیں جانتے وہ کہتے جو ہو چکا ہے وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں اور جو قیامت تک ہونے والا ہے آئے 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 آئ میں ایک بات کروں حضور نسلوں سے بھی واقع ہے حضور نسلوں سے واقع ہے کون کس کا نتبہ ہے ماں تو جانتی ہے یا ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا جانتا ہے وہ کہتا ہے میں نے علم کی کچی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی میرا مصطفیٰ نسلوں سے واقع ہے حضور نے فرمایا فلا شخص تیرا باپ ہے اس نے کہا میں تصدیق نہ کروں اس نے کہا میں تصدیق کرتا اس نے تلوار اٹھائی ماں کے گردہ کرتا میں ترسال اڑا دوں گا مجھے بتا میں کس کا ہوں اس نے کہا اسی کا جس کا نام مصطفیٰ ہے اللہ دوسرا بشن مرتضا کیوں الگ نہیں جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی اور میں تیرا خون میرا خون تیرا جسم میرا جسم مصطفیٰ کہے یا مرتضا کہے باتیں ہی کہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر فرمایا آپ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں قرآن سے جواب دوں گا فرمایا کیوں میرا اور قرآن کا ایسا تعلق ہے حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میرا اور قرآن کا ایسا تعلق ہے میں جانتا ہوں کون سی آیت کس وقت اتری بڑی دیل کی مہربان آتے آتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں فرمایا میں جانتا ہوں کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی میں اس تفصیل کو جانتا ہوں صبح کو نازل ہوئی یا شام کو نازل ہوئی کون سی آیت کس وقت اتری اللہ اکبر تیس کا قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انگو کا آپ سے پوچھا گیا قرآن کا مرتبہ علم کیا ہے آپ نے فرمایا قرآن کا مرتبہ علم یہ ہے میرے اموٹ کی نکیل دم ہو جائے میں قرآن سے دلاش کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کے حوالے بڑے جاتے ہوئے یا تو اس کی تصویر لیتے جائے وقت بچانا چاہتا ہوں بہت ساری باتیں ابھی آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے قرآن تمہارے لئے عجر بھی ہے سکر و نصیحت بھی ہے تمہارے لئے نور و ہدایت بھی ہے اور فرمایا تمہارے لئے اللہ کی طرف سے فریضہِ علاقیہ ہے فرض ہے مستحاب نہیں کیا مستحاب نہیں فرض ہے حیفز کرنا مستحاب ہے ایک بار پلٹے ہیں پھر بات سنے زرا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ جس طرح اساتح سے سبق نہیں پڑھتے میرا جملہ یاد رکھ لیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بولیے فرض ہے اور حفظ کرنا مستحاب ہے ہم مستحاب عمل کے پیچھے بھاد رہیں اور جو سمجھ کے پڑھنا فرض ہے فرض کو چھوٹ رہی کیوں مولوی نے جنت کا لالت دے رکھا ہے تیرا بیٹا حافظ ہو گیا اللہ تجھے جنت میں بیجے گا سمجھ کے پڑھو گئے تو نہیں نہ ملے گی رکھے لگانے سے اگر وہ جنت دیتا ہے رکھے لگانے سے آپ کی چھتی جب آپ میں پڑھنے والا بچہ انگلیس جانتا ہونا اچھا جلو بابا باب سن دوسری تیسری کلاس کا پوئن میں یاد نہیں کرتے ٹوئنگر 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 لیٹل سٹار وہ جو رکھے لگا رہا ہوتا ہے اس سے پہنچے یہ کیا کیا رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے بیٹا بپا یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کو تو رکھا نہیں لگواتے قرآن کو لٹے لگواتے اور وہ جو سال بھر نہیں یاد کرتے نا رمضان المبارک میں لگے ہوتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے دن بیاد کر کے سبب براہ رات کو سنایا وہ اپنے گھر گئے آپ نے بھی اس نے بیچارے نے بھی پانچ منٹ زیادہ لگا لیے تو ایسے دیکھا جیسے مسلم لیگنون والے مارڈل ٹاؤن کی جو ہدا کے وارسوں کو دیکھتے ہیں ایسے خون خار نگاہوں سے 10 منٹ زیادہ لگا لیے قرآن مزے لینے کے لیے ہے بھائی سار سے گزارنے کے لیے نہیں ہے جر سے گزارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی تعلق بناو اس کے ساتھ مزے کا تعلق بناو یہ جب پڑھنا شروع ہو جاؤنا تو اس سے ہم کلام گزارے تو اس سے بات کرو وہ تجھ سے بات کرے اللہ اکبر